بلدی آوستی کے تحت اشارہ اکرام اور شہر کی معزز شخصیات نے شرکت کی کسی بھی قوم کا وجود اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب اس کی تیزیب و سخافت کا وجود رہتا ہے اور یہی چیز جو تھی اس کی ایک تصویر ہمیں دیکھنوں کو ملی یوم پاکستان یا سبز ہلالی پرچم ذہن میں وہی آتا ہے تئیس مارچ کے موقع پر اس کے حوالے سے بلدی آوستی کے چیرمن ہے ریحان حاشمی اور وائس چیرمن ہے شاکر علی ان کی کوششوں کو میں نے دیکھا کہ صاحب یہ اپنی قوم کی تہذیب و سخافت کو علم بردار نکلے اور ظاہر پوری قوم کی ترجمانی کر رہے تھے اور یوم پاکستان کے حوالے سے جب بات آئے تو یقیناً ایک تقریب کا جو اعتمام کیا گیا تھا وہ بہتی پروکار اور اہل علم اہل دانشور اور ہمارے قابل اعترام شور اکرام پھر حاضرین کے اندر بھی وہاں ایڈر صاحب ذرا فوٹیج دکھا دے نا کچھ استعمال کر لیا کرو تو محفل بھی اچھی تھی واہ 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 آدھا برز آدھا برز آدھا برز بہت مدد ہو گئی تھی یہ سنے سننے کو کچھ اور ملتا تھا لہٰذا یہ دو دماغ ریحان آشمی چیئرمن بلدی آوستی اور وائس چیئرمن شاکر علی یہ وہ لوگ ہیں ابھی تو عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچیں شاکر علی تھوڑے سے بڑے ہیں مجھ سے بھی مقالے پانس سال دس سال بڑی ہوں گے تیروہ بتا رہا ہے تو خیر ان کی صلاحیت تو کام اعتراف کرتا ہوں اور یہ جو تقریب میں دکھا رہا ہوں پروکار تقریب جس کو زندگی کے ہر شعبے کے لوگ سننا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ہر قومیت سے تعلق رکھنے والے ہر زبان بولنے والے ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی تقریب میں موجود رہنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی تقریبات جو ہے اب سننے کو ملتی ہے سننے کو ملتی ہے کبھی کبھی تو ایک عرصے طویل عرصے کے بعد ایک تقریب ہوئی اور مشاعرے کا اعتمام کیا بلدیہ وستی نے جو اس کے چیئرمن ریحان حاشمی نے اور وائس چیئرمن شاکر علی نے اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے کیونکہ ایک ہفتے پہلے میں نے دیکھا تھا وہ بڑی کوششیں کر رہے تھے اور سادات انگروحہ کے گراؤنڈ میں اس تقریب کا اعتمام کیا گیا سامین بھی موجود تھے یعنی حاضرین تھے اور ایک طبقہ تھا اور چھو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے میرا شورہ اکرام شاعر ہمارے حضرات وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو بے نام ہو تو جو نیچے سامین بیٹھے تھے سننے والے حاضرین بیٹھے تھے وہ ان کو سننے کے لیے بے تاپ تھے تو میں شہد زیادہ بول گیا اور آپ بہت عرصے بعد کوئی اچھی تقریب آپ کو دکھا رہا ہوں تو لہٰذا ایڈرر صاحب دو تین شورہ اکرام کے اشار تو پیش کیجئے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ ایک بادل نے جب ایک بستی پہ سایا کر دیا سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے سونا آپ نے یہاں بیٹھنے کا دل چاہے گا کہ صاحب ایسی تقریبات ہوتی رہا کریں ایسی شاہ میں منائی جائیں شاہ میں غزل ہو شاہ میں موسقی ہو یا عدب کی اس طرح کی محفلے ہو جس میں ہمارے شاعر حضرات جو ہے اپنے الفاظوں سے شیرنی بکھیریں بھائی چارگی اقوت کا پیغام پیغام دے رہے ہوں ملک کے سلامتی و خوشحالی کا درس دے رہے ہوں اور نوجوانوں کو ایک نیا میسج دے رہے ہوں دیکھو قوموں کو بچانا ہے تو اپنی ثقافت کو اپنی تہذیب و تمدن کو سوارنا ہوگا صرف ایک قوم کے لیے نہیں یہ میسج ہے ساری قوموں کے لیے ہے یہ شہرہ شاعر حضرات جو سٹیٹ میں بیٹھے ہیں یہ کسی ایک کو میسج نہیں دے رہے یہ اہلیان پاکستان کو دے رہے ہیں میسج جیہاں حضر صاحب مزہ نہیں آیا ہے دو تین شہرہ ہمارے شاعر حضرات ذرا اور ہو جائیں ان کے چھوڑے تھوڑے سے کلام تاکہ ہمارے ناظرین بھی تو شاریخ ہو جائیں اس پر وقار محفل میں سنائیے گا ایک بے ہنر ہوں اور ہنر چاہتی ہوں میں اب دوپ کے سفر میں شجر چاہتی ہوں میں تنہائیوں کا خوف ہے گھیرے ہوئے مجھے اپنی گلی سے اس کا گزر چاہتی ہوں میں یوں ہی صدا لہرائے اپنے روشن روشن سائے اہلِ وطن کو بھائے لبھائے آنکھوں کو چمکائے پرچم چاند ستارہ پیارا پیارا پاکستان تقریب میں میرے دو چیئرمن بھی آگئے تھے لیکن اس سے پہلے ایک اہم کیوں پاکستان کے رہنمہ فیصل صفزاری صاحب بھی موجود تھے ریان آشمی صاحب شاکر علی صاحب اور دیگر شورہ اکرام کے ساتھ ساتھ فیصل صفزاری صاحب موجود تھے پھر چیئرمن بلدیا قورنگی نیر رضا صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ اور کافی دیر بل کے مشاعرے کے اختتام تک رہے تاقیر سے موید انور صاحب آئے تھے وہ بھی آم موجود تھے تو میرے چیئرمن بھی آم موجود تھے اس موقع پر میں نے فیصل صفزاری صاحب کیا فرما رہے ہیں اس ایڈرز صاحب ذرا سنائیے فیصل صفزاری صاحب کیا فرما رہے ہیں جی بہت خوشائند ہے جب جب اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں اور ذلا وسطی نے بہرحال بڑی محنت سے محفل سجائی ہے امدہ میاری مشاعرہ ہو رہا ہے یوم پاکستان کی مناظبت سے ہو رہا ہے اور شغورہ کے کلام سے ہم سب محضوظ ہو رہے ہیں تو مشاعرہ ہماری عدبی ثقافتی روایت ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے اسی لئے ہم سب یہاں موجود ہوتی ہیں تقریب تھی بلدیہ وستی کی اور جب بلدیہ وستی کی تقریب ہو تو ریان حاشبی صاحب سے تو بات کرنا ضرور ہی تھی نا سنائیے جی صاحب ریان حاشبی کیا چیئرمن بلدیہ وستی کیا فرما رہے ہیں یوم پاکستان مشاعرہ اپنی نویت کا ایک یونیک مشاعرہ کی ایک ایکٹیوٹی ہے جو کہ بلدیہ وستی نے سیول سوسائٹی کے اشتراک سے منقد کیا ہے اور یہ جس لیول کا ہے اس میں آپ یہاں پر شغورہ اکرام کے ناموں سے اندادہ لگا سکتے ہیں اس کا مقصد بنیادی طور پر ریوائیول ہے بلدیہ وستی جو کہ ماضی میں بھی اپنی عدبی سرگرمیوں کی وجہ سے معروف تھا اس کے ریوائیول کی ضرورت ہے میں سیول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ہمارے الیکٹیڈ نمائندے بلدیہاتی نمائندے اور جو دیگر ہمارے لوگ ہیں اہباب وہ دل جمعی کے ساتھ اس کے ریوائیول کی طرف گامزن ہے ہم چاہتے ہیں کہ بلدیہ جلوہ وستی میں جلوہ وستی کی حدود میں رہنے والے لوگوں کو وہ مواقع فراہم ہو سیول سوسائٹی موٹیویٹ ہو ایکٹیویٹ ہو اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز فروغ پائیں نو ڈاؤٹ اس پروغکار تقریب میں ریان آشمی تو چیئرمن ہے ان کی ایفرٹس نو ڈاؤٹ اس میں بہت شامل تھی جو میں دیکھ بھی رہا تھا حملی طور پر ایک ہفتے سے دیکھ رہا تھا لیکن شاگر علی وائز چیئرمن جو ہیں ان کا عدب سے بڑا گہرا ہوئے ہیں بہت تعلق ہے بڑا تعلق ہے آہ آہ ان کے ساتھ بیٹھو تو عدب کھل کے سامنے آتا ہے اور یہ تقریب بھی اس میں انتھک محنت تھی ان کی انتھک محنت تھی صبح شام دوپیر میں بتا رہا ہوں ان محصف حضرت کا نام میرے ذن سے نگل ہے ان کے ساتھ جو میٹنگیں کر رہے تھے سر جوڑے بیٹھتے تھے میں دیکھتا تھا کہ اس میفیل کے روحے روا یقیناً اس میں جان ڈالی ہے شاگر علی صاحب نے ہمارے ان کی محنت کو تسلیم کرتا ہوں شاگر علی صاحب وائز چیئرمن نے کیا بتا ہے اس تقریب کے حوالے سے ایڈیٹر صاحب سنوائیے گا جو عدبی روایتیں ماند پڑ چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں گہنا گئی ہیں انہیں دوبارہ اوجاگر کیا جائے اور شہر کا جو پررونک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے عدبی محفیل نے تسلسل ہے میری آپ کی روایات کی ہے اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ شہر کی روایات کو زندہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ روایات شہر کے آنے والے مستقبل کی امین ہوا کرتے ہیں اور اسی مستقبل کی ہم تیاری کر رہے ہیں اسی سلسلے میں آج یہ محفیل سجائیے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب ہر سال اس محفیل کو سجائے کریں گے چیرمن نیر رضا بھی موجود تھے یہاں پر آئے تھے دوسرے چیرمن بھی آئے لیکن یہ مہمان گرامی کی ایک بڑی تعداد تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پابندی ہے گھسنے نہیں دیا جائے گا ورنہ بہت فون آ رہے تھے کچھ بول دو کہ ہم بھی مشاعرے میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ بلدیہ وز تھی یوم پاکستان کے حوالے سے ایک مشاعرے کا اتمام کر رہا ہے تو یہ آج کے دور میں یہ بڑی خبر ہے کہ لوگ جانے کی تمنہ کر رہے تھے ایسی تقریبات میں جہاں عدب سے تعلق ہو جہاں عدب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں عدب کی تعلیم دی جاری ہو جب پاکستان کی سلامتی و خوشحالی کی تعلیم دی جاری ہو تہذیب و ثقافت کو اپنے پاکستان کے اندر جو قومیتیں رہتی ہیں ان کو درس دیا جا رہا تھا کہ ایک ہو ایک رہو ایک ہے ہم ایک رہیں گے ہم سب زلالی پرچم ہمارا ایک ہے پاک فوج کو سلام جو ہماری سردوں پہ بیٹھ کے ہمیں دن کو آرام دیتی ہے رات کو بے ہوش ہوتے ہیں ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں ہمیں نئی معلوم کہ سردوں پہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جغرافیہی سورتحال کیا ہوتی ہے اس پاک فوج کو سلام اور اس دور میں جب یوم پاکستان کا موقع ہو تو بلدیا وستی ریحان آشمی اور شاکر علی وائس چیئرمن کو بھی ہمارا ہے سلام آدھا برس چیئرمن بلدیا مریجان محمد بلوش نے کہا ہے کہ دو سالوں میں سرکاری اسکولز کا میار پرائیوٹ اسکولز سے زیادہ بہتر کریں گے ملیر سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کو تمام تاریمی محول بھی پراہم کیا جائے گا چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوش نے وائس چیئرمن عبدالخالق مروت تعلیمی کمیٹی کے چیئرمن سعید افغان ڈائریکٹر اسکول واسق زفر کے ہمراکھوکرا پار اسکول پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے محلے میں امتحانات میں نمائع کردگی پیش کرنے والے طلبہ و طالبات کو شیل دیتے ہیں اس موقع پہ بھی بلدیا ملیر کے میون گوٹ زون کے متعدد اسکول کے طلبہ و طالبات یہاں موجود تھے جنہوں نے نمائع پوزیشن حاصل کی ہوئی تھی اس موقع پر چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوش نے وائس چیئرمن عبدالخالق مرورت اور تعلیمی کمیٹی کے چیئرمن سعید افان ڈائریکٹر واسق زفر اور افسر اطلاعات و تعلقات عامہ حاجی سلیم کے ہمراہ معصوم طلبہ و طالبات کی اصلہ وضائی کے لیے شیل دی اس موقع پر چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوش نے معصوم طلبہ و طالبات اور اسادزہ سے خطاب بھی کیا آپ بھی سنیے ہم نے ایک سال پوری کوشش کی تھی آپ کے ڈائریکٹر ایڈوکیشن سنہ اللہ صافتے ہم نے ان کو ٹاس دیا تھا کہ آپ اس سکولوں کو میار بلند کریں اور اپنے تعلیم کے میار کو بھی بلند کریں بہرحال ان کے اپنی کوشش تھی اس نے اپنے کوشش جوں سے کوشش تھی لیکن اس میار کو جس میار کو ہم چاہ رہے تھے اس میار تک نہیں پہنچ پایا تو ہم نے ایک اور ڈائریکٹر کو ٹاس دیا ہے یعنی اس کو دیم سکی اندر دے کہ باون سے سکول ہیں آج بھی بلدیا ملیر کے چیئرمن جان محمد بلوج یا وائز چیرمن عبدال خالق مروت اپنے باون سکول وں کے میار کو بلند کرنے پر توجہ دیئے ہوئے ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ ازیز عارف کی ٹونٹی ون دیوز کراچے ایک طرف عوامی خدمت کے بڑے بڑے دعوے تو دوسری جانب آزم بستی میں سالوں سے ٹوٹی سڑکی مرابط نہیں ہو سکی دھول مٹی کی وجہ سے کاروبار بھی سعید ساتھ نے اعلان کیا کہ مین روڈ کروں گا گھنٹوں تک ٹریفک جام اور حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں دھول مٹی تقریباً تین سے چار فٹ فانی ہوتی یہ ہم پہ بارش والے دن پنجاب سے میں اترا آڈے پہ میں نے ان کو کہا کہ آزم بزتی جانا ہے اس نے کہ ہم نے نہیں جانا بھئی کیا ہوا کہ وہاں پانی بہت ہے دوسرے جانب ووٹ دینے والی غریب عوام اور ان کے نا ہرونے والے مسائل کیمئن فرقان حسین کے ساتھ آصف نفیس کی ٹوینٹی ون نیوز کراچی کشرا ابلتے گٹر اور تافن زدہ نالے یہ ہے کراچی کے علاقے لائنز زیریا کتارو بلدیاتی داروں کی کار کر دے گی کہیں نظر نہیں آتی آصف نفیس رپورٹ کریں گے ایک طرف انتظار ہے موسم برسات کی آمد کا تو دوسری جانب اہلیان لائنز زیریا سیویج کے نظام اور جگہ جگہ لگے کچھرے کے امبار کے باعث شدید تشویش میں مبتلا علاقے میں ہر قسم کی بلدیاتی سہولیت کے فقدان کی وجہ سے عوام غصے کی تصویر بنی نظر شہر شہر اکراج کی اہم اور قدیم آبادی کو اس طرح نظر انداز کرنے کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں روز بروز اضافہ وبائی بیماریوں میں خطرناک حد اضافہ ادارے کیا کوئی بھی شخص اس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں دس آدمیوں کو نہیں کور کر سکتا کوئی بھی ہاں اب سو آدمی ہیں ہزار آدمی اس کو کیسے کور ہے ایک آدمی اپنے گھر کو کور نہیں کر سکتا کس طریقے چلاتا ہے مختلف ہیلے بانے اور اختیارات کرنا ہونے کارونا رونی کی بجائے اگر حکومتی اور بلیاتی ادارے عوام کے مسائل پر توجہ دیں تو این ممکن ہے کہ حالات میں بہتری نظر آئے کیا نام من فرقان حسین کے ساتھ آصف نفیس کیوئن ڈی ون نیوز کراچی کس سے وکیل گرے کس سے منصفی چاہے اختر کولانی کے مکین اندزامی کی بے حسی تصویر بن گر رہے گئے ہیں علاقے میں کچھرے کے امبار خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں مسلسل کچھرے میں اضافے کے باعث علاقے میں بیماریاں خطرناک حد تک یہاں کے جو نازم کونسلر ہے اس طرف تو کسی کا روزان ہی نہیں کچھرے کے ڈبے ہر جگہ میں پیچھے روڈوں پر رکھے میں یہ نہیں کہ ان گلیوں میں اگر ایک ایک دو دو ڈبے رکھ دینا تو یہ کچھرہ یہاں پر کوئی نہیں پھینکنے آئے گا ہر بندہ آرہ کچھرہ ہر بچوں کو بیماری سو یہ گر سامنے آمنے سامنے یہ بچے سارا دین کچھرے کے اندر گز رہتے ہیں کوئی جہاں ہے نہیں آتا ہی پتہ نہیں پیچھے روڈ پر دبے رکھے میں یہاں کوئی نہیں کوئی گاڑی آتی کم 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 گاڑی آئے مہینے علاقہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کے ٹائم کے علاوہ کوئی عوامی نمائندہ ہی اس علاقے میں آنے کی زہمت نہیں کرتا بڑتی علی کرمی اور موجود کچھرے کے امبال کے باعث لوگوں میں شدید غصہ پایا گیا عوام کے وٹوں سے منتخب نمائندوں کے پاس اختیارات کنہ ہونے کا راگ علاقنے کا سوا کچھ نہیں کیمئر مین فرقان حسین کے ساتھ آصف نفیس K21 نیوز کاراچی مزید خبر کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد دیکھ رہیے K21 نیوز موسیقی بلکم بیک اب آپ کو بتائیں بلدیہ گورنگی نے سڑکوں کی تعمیر سے قبل سیوریج کی لائنے ڈالنے کا پچاس پیسط کام مکمل کر لیا میئر کراج چیئرمن بلدیہ گورنگی سیوریج لائنوں پر کروڑوں روپے خرج کر رہے ہیں یونین کاؤنسلز کے چیئرمن اور کا وارٹر بورڈ سیوریج بورڈ سے بھی شکوا کیا گیا ہے آدھ برد میرے پیچھے آپ کو نظر جو آر یہ سینڈری یہ ہے بھائی شاہ فیصل تاؤن آج بھائی شاہ فیصل تاؤن تو مجھے مل گئے مولانا سید ایمر علی وائس چیئرمن بلدیہ کورنگی تو میں نے کہا ان کی شکایت دور کرتا ہوں چیئرمن تو چورنگی گھما دیتا بہت پیارا سا گھرم موسم تا تو میں نے کہا چلو وہ تو نظر نہیں آیا اور انتظار کرنا پڑے گا چلو خیر میری بات ہوئی چیئرمن صاحب جو نیر حضا صاحب تھے خیر مجبوری ان کی تھی اور وائس چیئرمن جو تھے وہ میرے ہمرا نکلے اور ہم پہنچے یونین کونسل تیرہ یہ مرزا افاق بیگ ہیں جو دوہزار پانچ سے دوہزار دست کی جو کونسل تھی اس میں بھی ممبر تھے نازم رہے ہیں یہ مجھے لے گئے اپنی یوسی میں سلمان فارسی کالونی تھی وہاں سیوریج لائن ڈال لے تھے تو میں نے کہ سیوریج لائن دکھاؤ تم لوگ کیوں پیسے دفن کر رہو نا دیکھ تو سلمان فارسی کالونی میں لائن ڈال لہی تھی چھے سو رننگ فٹ تھی آگے مسجد تھی لوگ جا نہیں پاتے تھے سید احمر علی تھے آفاق صاحب تھے ہمارے انجینئر محمد آمیر یوسی سیون کے چیئرمن تھے اور ٹاؤن کے عمران انوری صاحب تھے یہ بین ڈال ڈپارٹمنٹ کے عمران انوری یہ بھی یہاں ساتھ موجود تھے یہاں معاینہ کر رہے تھے علاقے کے لوگ بھی کھڑے وے تھے اور وہ خوش تھے چلو ان کے علاقے میں کام ہو رہا علاقے کے لوگ نے مجھے کیا بتا جلدی سنانا شکر ہے کہ دوستوں نے مسئلہ کر دیا ہے آئندہ کے انشاءاللہ جو بھی دو مسئلے ہیں یہاں کس علاقے کے وہ بھی عمل دیکھ وہ بھی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہیں پانی کا پچھلے تین چار سال سے بہت مسئلہ چل رہا تھا سیبریت کی ہو جا سے تو یہ کرنے جللہ بھی بیک صاحب کی مہروانی کہ یہاں پہ چلے لائن جو اس کو دل گئی لیکن اس کے جب تر لائن نہیں تھی اس کے پورا یہ جو تنہ آپ پیچھے بیک سیٹ آپ دیکھ تھی پانی کے نکاس وہ کوئی درجہ بنی تھا اب جان چھوٹی بیک صاحب نے جو کیا مہروانی ناظر صاحب نے تو جان چھوٹے گی چھوٹی نہیں اب یہ باقی بھاری انشاءاللہ ہو جائے گا تو باری انتظام کرنا ہے پھر یہاں سے علاقے لوگ مطمئن چلو اللہ مطمئن رہے بارش میں پانی نہیں کھڑا ہوگا تھوڑی سین کو تشویش ہے اللہ نہیں ہوگی ویسے میں بتا رہا ہوں وہاں سے مہاگے نکلے بلال ٹاؤن میں بلال ٹاؤن میں بھی چار سو رننگ فٹ لائن ڈال لے تھے لوگ پریشان تھے تو یہاں بھی سید ہوگی رکھے رہو لیکن یہاں پہ بھی علاقے لوگوں سے بات ہوئی سنائیے گائیٹر ساب علاقے کے لوگ یہاں کیا کہنے بلال ٹاؤن والے کچھ اور مجید کام روڈ وغیرہ کا ہو جائے تگریبن پچیس تیس سال پرانی لائن کوئی کام ہی نہیں کروا پاک بیگ ہمارے ناظر ان سے پوچھا بھائی کیوں دفن کر رہا پیسہ ایروں نے کیا بتا سنی ہے ان کی بھی مجید کچھ آباد میں کرا ریاض دور میں کرا یہ سارے ایک ہی ساتھ ہم نے کام چھڑے اور انشاءاللہ میں جو پہلے جیسی صورتیال تھی اسے ہم انشاءاللہ اب اب بہت بہت جائے تو یہ تھے مرزا فاق بیگ یونین کونسل تیرہ یہاں سے پھر ہم نکلے یونین کونسل چودہ راشد صاحب محمد راشد یہاں پہنچے تو یہ پوری ٹیم لے بیٹھے ہو میں نے کہ شاہ باش بھائی ان کے ساتھ کفائید علی کونسلر تھے خاتون کونسلر نائیمہ مضمل تھیں اور ہماری پرانی کونسلر جو دو ازار پانچ دو ازار دس میں بھی رہی ہیں شاہ فیصل ٹاؤن میں یہ بھی موجود تھیں نسرت پروین اور یہ بھی سیورج کی لائن دکھانے لگے ہم نے ابراہیم ویلاز پتہ نہیں کیا یہ سیورج کی لائن ڈال لیں اور اس میں میر صاحب کا تعاون سے ڈل لئی کیا ہو رہا یہ میر کو کہ اس سے لوگوں کو یہ فائدہ ریلیف حاصل ہوگا بڑا دیری نام مطالبہ تھا اور ہم یہ لائن ڈال لیں خیر وہاں سے ہم نکلے تو جو میں نے باپ کو بتایا ہماری نزت پروین قابل اعترام پہلے بھی کانسلر رہی ہیں شاہ فیصل ٹاؤن میں سینئر یہ پہلے ہم نے فنڈ پکڑ لیا یہ روڈ ہم بنائیں جو تیرہ اور چودہ یونین کانسل کو ملاتی تو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا بھی معاینہ کر لیا ایمر علی نے اچھا کیا کر لیا میں نے یہ آگے سناؤں گو تو یہ سڑک بھی بن جائے گی تو یہ رفیہ گلشن رفی گلشن رفی پہنچے یہاں پہ کریسن بیریہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے سامنے ایک طویل شاہرہ ہے اسمانی مسجد تک یہ بڑا دیرینہ مسئلہ تھا انسٹیٹیوٹ بھی ہے لوگ بھی فسر ہیں پراؤ پراؤن کالونی ہے دوسری کالونی ہے آگے بلوچ برادری کے لوگ رہتے ہیں یہ سب فسے ویدے سیورج کے پانی میں تو یہاں پہ بھی ایک طویل لائن ڈللی ہے اور یہ تقریبا جو بارہ انچ کی ہے اور گیارہ سو سے بارہ سو رننگ فوٹ ہے اس کا بھی سید احمر علی نے معاینہ کرنا شروع کیا معاینہ کرتے رہے تو میں نے کہ اچھا بھئی کرو بھائی دیری نہ مسئلہ ہے تو چیئرمن راشد انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو یہ ملائیں گے جمع ملیا والی جو چھتیس کی لائن ہے اس سے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے بڑی مربانی آپ نے ملائیا مجھے گرمی میں دوڑا بہت بہت شکریہ خیر میں نے چیئرمن سے بات کی محمد راشد سنائیے گا یہ علاقہ جو ہے ہماری یوزی فورٹین کا بار ٹوک علاقہ ہے اور یہاں کانسلر کیفائید لگی خان ہے یہ کھڑے میں کانسلر یہ لائن تقریب اپروکسیمیٹلی جو لائن ہے ساڑھے ہمارے ووٹر نہیں ہمارے 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 علاقہ بڑا مشکلات کا شکار تھا آئے دن یہاں پر پانی سیویج کھ دکلتا تھا تو ہم نے پائیٹی دیکھتے بھی اس کو کام کروا دیا تقریب ساڑھے گیارہ سو بارہ سو فٹ لائن بارن جس کا ڈائے اب پھر بہسم گھر آپ میری خواتین کانسلر بھی گھوم رہی ہو تو نائمہ مضمل سے پوچھا بھائی کیوں دوپ میں خوار ہو رہی ہو ہے چلو بھائی سنائیے جب گندہ پانی باہر آجاتا مسجد ہے قریب نمازی پریشان ہوتے ہیں آنے جانے کا راستہ پھر میں نے بتایا کہ ناصرہ سکول سے طویل شہرہ بن رہی تھی تیرہ اور چودہ یو سی کو ملا رہی تھی ہماری قابل احترام نوزت پروین صاحبہ سے میں بات کی تھی اب میں آپ کو سنوا دیتا ہوں سنائیے سب کیا بتا رہی تویل شہرہ کیسے بنے گی میرا جو فن تھا وہ میں چاہ رہی تھی کہ یو سی تیرہ اور یو سی چودہ جو کہ جوہر پارک سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ناصرہ سکول اور اس کے بعد گل بروچ گراؤنڈ آتا روڈ اٹھارہ انچ کی لائن ڈل لائی تھی بڑا پانچ نمبر والے بڑے حذیت میں تھے اور میرے لوگ جو تھے خواتین بچے پریشان رہتے تھے یا ان کو کچھ اور تکلیف ہو گئی ہے جس سید امر علی جو علاقی کے لوگ کھڑے ہو گئے ان کو عزالہ کر رہے ہے اور مطالقہ ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے اور پانی وانی کے مسئلہ کو بھی دیکھیں گے لگن ابھی یہ دیری مسئلہ تھا یہ تو حل ہو گیا نا تو گئوں کے ساتھ اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں کچھ نقصان ہوگا یہ برداشت کر رہے ہیں یہاں لائن دیکھ رہے ہیں محمد عابر انجینئر یو سی 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 بریلی کالونی اس ایریا کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ سی ریش تھا یہاں پر ہر جمع اور ہر اتوار گٹر اوبلا کرتے تھے اور اب جو ماشاء اللہ سے یہ میئر کراچی وسیم اقتر بھائی نے ہماری بات کو مانا ہمارے مطالبے کو تسلیم کیا اور انہوں نے اپنے فنڈ سے یہ پوری لائن جو ہے اٹھارہ انچ کی تقریباً ایک ہزار سکوائر فٹ سے زیادہ رننگ فٹ سے زیادہ یہ لائن ہم ڈال رہے اور یہ اس ایریا کا انشاءاللہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ سیوریج کا مسئلہ حل کر دے یہ بڑی اہم تھی ہمارے لئے سب سے دیرینہ مسئلہ تھا جو کہ وسیم اقتر بھائی نے اور ہمارے ڈسٹرک چیئرمن نیر رضا بھائی نے اس مسئلے کو بہت مرتبہ دیکھا اس کے بعد ایمر بھائی آتے رہے اور انہوں نے بڑی توجہ دیا اس کے اوپر اور اس کے بعد یہ ہم اس قابل ہو پائے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم آج ستر فیصد تک حل کرنے کی پوزیشن میں اب آری آتی ہے میرے مولانا سید ایمر علی وائس چیئرمن پہلے تو ان سے میں نے نہیں ہے یہ لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے جو آپ دفن کر رہا ہو یہ کیوں کر رہا ہو آپ یہی پیسے پارک پہ سڑک پہ لائٹ پہ لگاتے لیکن یہ میرے اختلاف آپ سے یہ کروڑوں روپے آپ دفن کیوں کر رہا جب کہ دیپارٹمنٹ ہی باتیں ناپاگ ہو جاتے ہیں تو اگر یہ سیوریج کا ہم حل نہ کریں تو ہمارے لوگ بچارے کہاں جائیں گے تو ہندر پرسن اس میں کوئی سیوری لائن ڈال رہے ہیں کم سی اور ڈی ایم سی دونوں مل کے لائن ڈال رہے ہیں صرف اسی وجہ سے ڈال رہی ہے کہ روڈ بھی جب ہی اچھے لگتے ہیں جب سیوریج پانی نہ ہو اب ہی نئے روڈ ڈال دیں نئے پارک بنا دیں اور سب سیوریج پانی سے بھرے ہوں تو کس چیئرمین آپ کا دو نمبر آدمی نہیں جب ٹھنڈی ماشین میں مجھ سے بات کرنی ہو تو کڑ لیتا ہے چورنگی گھمات بیش دیا یار آپ رنگ کالا نہیں چیئرمین وائس چیئرمین ہمارا میر بھی روڈوں میں پھر رہ ہوتا ہے دیکھا آپ نے چیئرمین تو جیسا بھی ہے پوزیشن جو وائس چیئرمین نے بتائی ہے تو بلکل قانون ہے اس کا حق بنتا ہے اگر پریشانی ہے اور ہوم منسٹری کا مسئلہ ہے تو میرا بھائی اللہ یوسی کے چیئرمین کو اس کے خواتین کانسلر کو سب کو آباد رکھے لیکن میرا بات وہی تھا کہ آپ کروڑوں روپے جو دفن کر رہا ہو میرا اختلاف تھا وہ انہوں نے بتا دیا آفاق صاحب یوسی تیرہ کہ انہوں نے کہا ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے آرڈر بورڈ تاکہ اب انشاءاللہ یہ سڑکے بھی بنائیں گے اور نیر رضا پکتہ گلیاں کر رہا ہے اللہ تعالی اس کو کامیابی دے ہے بڑا کنجوس یار اس نے سوچا کہ چائے پلانی پڑے گی مثال دے دیتا ہوں اگر مصطب ان کو بھائی دو روپے دو تو بولے گا نہیں ڈیڑھ دوں گا دو پہ اڈکاؤ گا بھائی تین دے دے نائی نہیں میں دو ڈیڑھ دوں گا بھائی دو روپے دے اتنا کنجوس ہے اس نے بولا یہ آئے گا تو مجھے چائے پلانی پڑے جائے گی ہے نا پچیس روپے بہ جانے کے لیے تم نے آج ویژٹ پہ نہیں آیا کوئی بات نہیں اللہ تعالی تمہیں خوش رکھے عباد رکھے اور شاہ فیصل ٹاؤن کے لوگوں کو لانڈی کے ملید زون کے قورنگی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سالتوں کی فرامی کو یقینی بنا لو پوری ٹیم کے ہمراہ یہ میری دعا ہے آپ کے ساتھ آدھا برس اسے کس آت میں نے منسپل آر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہیے کیٹ وڈی وڈیوز